اسلام علیکم ناظرین اگر آپ لوگ دبائیے کسی اور ملکی جابز ڈونڈنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لینک ہے اس کو وزیس کریں آپ کو بہت اچھی اچھی جابز مل جائیں گی بڑھتے ہیں ہم تک کی تازہ اپ ڈیٹ کے جانے متحدہ عرب امارات شیخ نہان نے عوضہ بھی میں ایشیا کپ کی ٹروفی کی نکاب کشائی کر لی ایشیا کپ ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ ستائیس اگل سے شروع ہوگا متحدہ عرب امارات کے روہ داری اور بقائے بہمی کے وزیر اور امارات کیرکٹ بورٹ کے چیرمن شیخ نہان بین مبارکل نہان نے ایشیا کپ کی ٹروفی کی نکاب کشائی کر لی ایشیا کپ ٹوانٹی ٹورنمنٹ ستائیس اگل سے گیارہ سپتمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب 466 بینل قوامی شہروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے متحدہ عرب مرات کے فوجیرہ شہر نے سیفٹی انڈیکس میں پہلے نمبر حاصل کر لیا فوجیرہ کو نمبر بیو کے مرتب کردہ شہر کے لحاظ سے سیفٹی انڈیکس میں پہلے نمبر کا درجہ ملا ہے جو دنیا بھر میں معاشی سماجی اور حفاظتی شعبوں پر بقاعدہ اعدادشمار فرام کرتا ہے فوجیرہ نے 466 بینل قوامی شہروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 93 فیصے سے زیادہ سکور حاصل کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اقوام متحدہ نے طالبان رین موک کے لیے سفری پابندی سے مطالق دیا گیا استثناء ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اقوام متحدہ نے جمعہ کو طالبان کے تیرہ اعداداروں کے لیے سفری پابندی سے استثناء ختم کرنے کے لیے تیاری کر لی اور اسلامتی کونسل کے عراقین کی جانب سے ممکنا توسیع کے حوالے سے کسی بھی معاہدے تک اس پابندی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات کی ویزا آن آرائیول پالیسی ستر سے زائد قومیتوں کے لوگوں کو 180 دنوں تک ملک میں داخلے کے وقت ہی ویزا مل سکتا ہے خطے میں سب سے زیادہ مقبول سیاحتی مقام ہونے کی وجہ سے متحدہ عرب امرات خاص طور پر دبائی اس شہر کا نام ہے جہاں دنیا بھر کے ترقی وزیر اور ترقی آفتہ ممالک سے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ہر قومیت پر مختلف ویزا قوانین لاغو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کے رہنے والوں کو ملک میں داخل ہونے یا آمد پر ویزا مل جاتا ہے جبکہ دوسروں کو متحدہ عرب امرات آنے سے پہلے درخواست دینا پڑتی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات میں ایشیا کپ 2022 میں دبائی پولیس کرکٹ میچوں کو محفوظ بنانے کے لیے سمارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی متحدہ عرب امرات میں جہاں ایشیا کپ کھیلے جو شکھ روش سے تب تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں اس شاندار ایونٹ کو محفوظ بنانے کے لیے پولیس مکمل طور پر تیار ہے دبائی پولیس نے ایشیا کپ 2022 کی میز بانی کے لیے اپنی سیکیورٹی تیاریوں کی تصدیق کی ہے دبائی ایونٹس سیکیورٹی کمپنی ای ای سی نے ستہ اس اگست سے گیارہ سبتمبر کے درمیان دبائی انٹرنیشنل کیلکٹ سیڈیوم میں ہونے والے میچوں کے لیے حفاظ دیکھت آماد کا جائزہ لیا دبائی پولیس کی آپریشنز امور کے قائم مقام ایسسٹنٹ کمانڈر برگیڈیر راشد نے کہا کہ میچوں کو محفوظ بنانے کے لیے سمارٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جائے گا جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل کو پریس کر دیں اللہ حافظ